اسلام تین سو ساٹھ کو پہلے ڈیلٹ کیجئے یہ ایک موبائل پر ایک ایپ آتا ہے اسلام تین سو ساٹھ بہت کام کا ایپ تھا اس میں حدیث کی کتابیں بھی تھی قرآن کی کئی تفسیریں بھی تھی اور کئی معتبر علماء سے تصدیق کرانے کے بعد اس ایپ کو لانچ کیا گیا تھا مگر کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں جب تجارت ہونے لگتی ہے تو پھر معاملہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے اب اس ایپ کے بنانے والوں کو یہ لگا کہ صاحب ہم صرف اہلے حدیث کو اور صحیح قرآن و سنت پر کو ماننے والوں کو تھوڑی میں یہ ایپ چلوانا ہے ہم کو تو سارے لوگوں کو چلوانا ہے تو صاحب اس میں رافعزیوں کی تفسیر بھی آگئی اس میں بیدتیوں کی تفسیر بھی آگئی اور ابھی تو اس میں غزب یہ ہو گیا کہ یہ کیسے انسان کو اس میں مفسر قرآن کے طور پر ایٹ کر دیا گیا جس بیچارے کو عربی زبان سے وہ اتنا ناواقف ہے کہ ابھی اس کا ایک ترجمہ بڑا وائرل ہو رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے سے پہلے نبیوں کے طریقے کی پیروی کیجئے عربی زبان کا ایک چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ یہاں فیلِ عمر آیا ہے اقتداء کیجئے پیروی کیجئے اور وہ صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں اس آیت کا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے کے نبیوں کے طریقے کی پیروی کی یعنی بلکل اس کا مانہ ہی انہوں نے اُلٹ دیا جس کو عربی دیکھو بھائی ہر آدمی کو ہر کام نہیں کرنا چاہیے بھائی انجینئر کا کام انجینئر کرے نا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے انجینئر نہیں کر سکتا ہر آدمی سوچے کی چار کتابیں میں پڑھ دوں اور اس کے بعد میں مفسر بن جاؤں اور محدث بن جاؤں تو پھر بلا وجہ یہ مدرسے بنے ہیں اور دددس سال کا ایک سیلبس ہے اور تمام اساددہ بیچارے محنت کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سب بکار ہے پھر تو یہ اسلام تری سشٹی ایب میرے بھائی اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں علماء نے سکتی سے یعنی جب سے اس میں گمراہ قسم کے لوگوں کی کتابیں آئی علماء منع کر رہے ہیں اس کی جگہ آپ اگر اردو کی حدیث کی کتابیں وغیرہ کا ٹرانسلیشن اگر آپ چاہتے ہیں حدیث کا تو ایک شاملہ اردو کے نام سے ایک ایب ہے وہ بہت اچھا ایب ہے اسی طریقے سے محدث لائبریری کے نام سے ایک ایب ہے گوگر پیشٹور پر وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں نماز کے لیے اگر آپ ہر نماز کے ٹائم چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ایک ایب آتا ہے سالاتک بہت اچھا ایب ہے بالکل ایک زیکٹ جو نماز کا آزان کا ٹائم ہوگا وہ آپ کو الارم بجے گا اور آپ اس کو کبھی بھی میوٹ بھی کر سکتے ہیں سائلنٹ بھی کر سکتے ہیں بہرحال تو اللہ کے نبی کے اوپر عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی کونسی الْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیتوں میں سے ہی آیت اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا اب جب مکمل ہو گیا تو مکمل کس کو کہتے ہیں بھئی گلاس آدھا بھرا ہو آدھا خالی ہو تو اس کو مکمل تھوڑی بولیں گے مکمل تو اس کو بولتے ہیں جو پورا بھرا ہو اب ایک قطرہ کے اس میں گنجائش نہ ہو الْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا میرے بندوں میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے آج سے میں نے اسلام کو مکمل کر دیا اب اسلام کے اندر کوئی اور حکم داخل ہونے والا نہیں ہے